اس یادگار تاریخ پر اتراز کرتے ہیں کہ قربانی نہ کی جائے اور اتنا پیسہ اگر غریبوں میں دے دیا جائے یا اسے کوئی اور کام کر لیا جائے جانوروں کی جانے بھی جاتی ہیں پیسہ بھی خرش ہوتا ہے وقت بھی جائے ہوتا ہے یہ ان کے اترازات ہیں کہ جو دین کے پاس سے نہیں ہوئے ہیں نہ وہ دیندار لوگوں میں کبھی بیٹھے ہیں نہ انہوں نے کبھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے نہ انہوں نے کبھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے قربانی پر یہ اتراز کہ ہزاروں روپیہ لوگ اس میں خرش کرتے ہیں قربانی کی علاوہ بھی تو ہمارے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں اگر وہ نہ کیے جائیں تو ثواب بھی ملے گا اور دین کا زیادہ سے زیادہ کام بھی ہو جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نکاح یعنی شادی وہ بہتر ہے جس میں کم کرچہ ہو جس میں کم اخراجات ہو لیکن اس کے بابوجود بھی لوگ پچاس ہزار کا شادی حال کر رہے ہیں کئی کئی لاکھ روپے کا کھانا دے رہے ہیں زیبرات سونا چاندی دلہن کے حوالے سے اتنا چڑا دیتے ہیں کہ کئی کئی سال ہو جاتے ہیں اس کا قرضہ نہیں ہو جاتا ہے شادی برات میں جو دو سو چار سو پانسو براتی لیے جاتے ہیں اس کا جو خرچہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کبھی ہم غور کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پر شریعت نے منع کیا ہے اور قربانی کے ایام میں جو ایک یادگار منائی جاتی ہیں اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے اور قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو جن کاموں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی ہمیں منع کرے تو آپ یہ سمجھ جاؤ کہ جو منع کرنے والے ہیں نہ یہ دین کے ہیں نہ یہ دنیا کے آج وقت کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پر یہ پوشتے بھی ہو رہی ہیں لوگ باقاعدہ چینلوں پر بیٹھ کر یہ اتراز کر رہے ہیں کہ صاحب قربانی نہ کی جائے اور اتنا پیسہ کسی ضرورت کو دے دیا جائے قربانی کے حوالے سے قربانی کا اگر فلسفہ آپ کو سمجھنا ہے تو جب آپ غور کیجئے کہ حجاز لاکھوں کی تعداد میں مکہ جاتے ہیں اور وہاں ہر حاجی اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے کچھ حجاز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکہ میں بھی قربانی کرتے ہیں اور ان کے گھر پر بھی ان کے نام سے قربانی ہوتی ہے اور روزانہ جو جانور زبا ہوتے ہیں روز جو دوست کھائے جاتا ہے وہ ہلگ ہوتا ہے